میری سادی کو ایک مہینہ ہو گیا لیکن ابھی تک میں اپنے پتی کو نہیں دیکھ سکی کیونکہ وہے رات کو جباتے تو لائٹ آف کر کے کمرے میں آتے ہیں اور صبح میرے اٹھنے سے پہلے گھر سے نکل جاتے ہیں یہ رات جاننے کے لیے ایک دن اپنی جگہ نوکرانے کو سلا دیا اور خود کمرے میں چھپ گئی جب لائٹ جلائی تو میری چیخی نکل گئی کیونکہ اچانک سے آنے والی نیند کے جھوکوں نے میری بند آنکھوں کو کھونے پر مجبور کیا تھا میں پچھلے چار گھنٹوں سے اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے پتی کا انتجار کر رہی تھی جب یوں ہی جمائی لیتے ہوئے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو رات کا ایک بج رہا تھا میرے تو ہو سنگ گئے تھے آج تو میری سواگرات تھی میری پہلی رات جس رات پتی پتنی ایک دوسرے سے کئی وعدے کرتے ہیں اور عمر بھر ساتھ نبھانے کی قسمیں کھاتے ہیں میں نے ابھی تک اپنے پتی کو نہیں دیکھا تھا کچھ ہمارے کھاندار میں رسمیں بھی تھی سادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کی فوٹو بھی نہیں دکھائی جاتی تھی بس چھوٹی بہن سے سنا تھا کہ میرا دلہ بڑا ہی پیارا ہے وہ دھی دل میں سپنے بننے لگی تھی اس رات کا انتجار تو نہ جانے مجھے کب سے تھا اور مجھے جب لاکر اس کمرے میں بٹھایا گیا تو میں بہتری سہمی سی تھی مگر چار گھنٹے بیٹھنے کے بعد نہ صرف میری کمر درد کر رہی تھی بلکہ جمعی لے کر میرے سارے سپنے اور خوائص بھی ختم ہو چکی تھی ایک بار تو سوچا کی اٹھ کے باہر جا کر دیکھو کی آخر میرا پتی کہاں ہے مگر پھر باہر جانا مناسب نہیں لگا جب نیند میں بہنے لگی تو یوں ہی بیٹھے بیٹھے بیڈ کے کراؤنٹ سے ٹیک لگا کر سو گئی اب اور انتجار کرنا میرے لیے مشکل تھا کی تبھی دروازے کا لوگ کھننے کی آواز آئی میں ہڑ بڑا کر آنکھیں کھول کر دیکھنے لگے مگر کمرے میں تو خوب اندھیرہ پھیل چکا تھا میں نے سہم کر کہا کہا کہ کون ہے مگر پیروں کے چپل کی آواز مجھے سنائی نہیں دی میں سک پکا کر بولی کہ سنیے جی کیا آپ ہیں یہ کمرے میں اتنا اندھیرہ کیوں کر دیا کیا لائٹ چلی گئی کیا میں نے ایک ہی ساس میں کئی سوال کر ڈالے تھے تبھی گلہ کھکار کر ایک مردانہ آواز گونجی میں ہوں آپ کا پتی اتنا سننا تھا کہ میرے دل کی دھڑکن تیج ہو گئی حالانکہ میں جانتی تھی اس وقت میرے کمرے میں میرا پتی ہی آ سکتا ہے ایسا لگتا تھا جیسے پتی کی آواز سن کر میری ساری تھکان وہیں دم توڑ گئی اب مجھے سرم آ رہی تھی مگر ایک بات کی حیرانگی ہوئی تھی آخر میرے پتی نے کمرے میں آتے ہی اندھیرہ کیوں کر دیا تھا مجھے یہ بات تھوڑی عجیب لگی مگر لائپ چلی گئی تھی تو مومبتیہ ٹورچ ہی کمرے میں لے آتے میں آنکھیں فارڈ فارڈ کے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جب مجھے ایک مردانہ سایہ سا اپنی طرف آتے ہوئے نظر آیا پتی میرے سامنے آ کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ ماف کیجئے گا باہر دوستوں کی گپسک لگاتے ہوئے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا آپ تو جانتی ہے کہ ایسے موقع پر دوست کہاں چھوڑتے ہیں آپ کافی تھک گئی ہوں گی مجھے لگتا ہے آپ کو سونا چاہیے باقی باتیں ہم کل کریں گے میرا پتی تو بات کرتے ہوئے بہت اٹک اٹک رہا تھا مجھے موہ سے تو حکلاتے ہوئے سبد بھی ٹھیک سے نہیں نکل رہے تھے ان کا حرگیت یہ مطلب نہیں تھا کہ انہیں اٹک اٹک کر بولنے کی بیماری تھی وہ تویو بات کر رہے تھے جیسے مجھ سے سرما رہے ہو انہیں مجھ سے سرما رہی ہو مرد ہو کر ان کا مجھ سے سرما رہے ہوئے بات کرنا مجھے بہت پریسان کر گیا تھا پھر یاد آیا کہ چھوٹی بہن نے بھی بتایا تھا کہ دیدی آپ کے منگے کر بڑے سرمیلے کی سمکے ہیں میں نے پتی سے کہا کہ آپ نے کمرے میں اندھیرہ کیوں کر دیا کیا آپ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے جاہر ہے ایک عورت سادھی کی رات بس اپنے پتی کے لیے ہی تو سجدی سورتی ہے تاکہ اس کا پتی اسے دیکھے اس کی تعریف کرے میری بات سن کر پتی کچھ دیر خاموس رہا اور پھر کہنے لگا کہ میں نے تو آپ کو جی بھر کر دیکھ لیا تھا جب آپ کو میرے پاس لاکر بٹھایا گیا آپ بہت خوبصورت ہیں اور ہمارے یہاں ایک رسم ہے مجھ پر کسی نے جادو کروایا تھا تاکہ میری سادھی راہ ہو سکے اس لیے پندر جی نے بتایا کہ تمہیں کچھ دین تک رات کو اندھیرے میں پتنی کے پاس جانا ہوگا مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی مگر اس وقت میں نے اس بات کو سچ مان لیا کیونکہ پہلی رات تھی میں کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی تھی اس رات میں سونے کے لیے لیٹی تو میرا پتی پہلے ہی لیٹ چکا تھا دل میں ایک خواہش تھی کہ پتی کا چہرہ دیکھو آخر وہ میرا پتی بن چکا تھا جب اہ بارات لے کر ہمارے یہاں آئے تھے تب بھی ان کے چہرے پر سہرہ بندہ تھا جس میں فولوں کی لڑیوں سے مجھے ان کا چہرہ دکھائی نہیں دیا تھا رات گجر گئی میں نے سوچا کہ چلو یہ رات بھی گجر جانے دوں چند گھنٹوں کی ہی تو بات ہے صبح ہوتے ہی اپنے پتی کو دیکھوں گی میں پتی کے پہلوں میں سو گئی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے مسکرا کر بیڑ کے دوسری طرف دیکھا میں چوک کر اٹھ بیٹھی کیونکہ بیڑ تو بلکل کھالی تھا وہاں پر تو میرا پتی ہی نہیں تھا وہ شروع بھی کھلا تھا میں ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھی اور کمرے سے بہا نکل آئی بہا آ کر دیکھا تو میری ساسو ماں پریشان سے بیٹھی تھی مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر فوراں مسکراٹ چھا گئی مگر انہوں نے کچھ پڑھتے ہوئے مجھے عشاروں سے اپنے پاس آنے کو کہا میں ان کے پاس گئی اور ساتھ ساتھ آس پاس اپنے پتی کو بھی دیکھ رہی تھی کیونکہ کہاں چلے گئے میں ساس کے پاس گئی تو انہوں نے فوراں مجھ پر فوق مار دی ساید وہ کچھ پڑھ رہی تھی اور وہیں میرے لیے ہی پڑھ رہی تھی جو انہوں نے مجھ پر پڑھ کر فوقا تھا یہ ہے دیکھ کر مجھے پتی کی بات یاد آنے لگی ساید یہ میرے اور میرے پتی کے لیے ہی ہے لگتا تھا سچمچ میں ان پر کوئی جادو ہوا ہے تب ہی تو ساس بھی مجھ پر کچھ پڑھ کر فوق رہی تھی میں نے ان کے پاس بیٹھتی ہی سوال کیا کہ وہ کہاں ہے مجھے تو کہیں کمرے میں نجر نہیں آئے تو ساسو دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی بیٹا وہ کام پر جا چکا ہے میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے ساتھ بجے تھے اور آفیس کا وقت نو بجے سے شروع ہوتا ہے پھر سات بجے وہے کیسے چلے گئے ساس میری نجروں میں دیکھ کر سوال سمجھ چکی تھی اور کہنے لگی کہ بیٹا اس کے کام کا کوئی پتہ نہیں وہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر کاروبار کرتا ہے اور دل جب چاہے تب ہی گھر سے چلا جاتا ہے تم ناستہ کر لو مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی میرا دل چاہا ساس سے پوچھو کیا پتی کی سادھی مرجی سے نہیں ہوئی تھی نہ کینات کو انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی وہ چہرہ دکھائے کیسے چلے گئے بھلا کوئی اپنی سادھی کے اگلے دن بھی کام پر جاتا ہے میں اسی سوچ میں گمتھی کی سامنے والے کمرے میں ایک لڑکا رگلا میں نے اٹھ کر دیکھا اور جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر لے لیا میری ساس مسکرا کر کہنے لگی کہ بیٹی یہ تمہارا دیور ہے میں نے سرسری سی نجر دوڑا کر ان کو نمستے کیا تو وہ آنکھوں سے ہی جواب دیکھ کر وہاں سے باہر چلے گئے اور سارا دن بھی یوں ہی گجر گیا کافی پریسان دکھائی دے رہی ہے جبکہ وہ تو مجاز کی بہت اچھی عورت تھی ہمارا رشتہ ہونے کے بعد وہیں کئی بار ہمارے گھر پر آئی تھی میں نے ان کے چہرے پر کبھی اداسی نہیں دیکھی تھی تھوڑی تیر میں بھی وہیں بہت خوش مجاز تھی میں تو بہت خوش تھی کی چلو ساس میں اور بہتوں میں خوب جمیں گی مگر وہ تو مجھ سے بعد بھی کوئی خیالوں میں ڈوبی ہوئی کرتی تھی میں جب بلاتی تو خیالوں سے نکل کر میری طرف دیکھنے لگتی اس گھر میں میرے پتی ساس کے علاوہ ایک میرا دیور بھی تھا ہم چار لوگ ہی یہاں پر رہتے تھے میں شام میں اپنے پتی کے آنے کی رہا دیکھ رہی تھی بلکل نئی نویلی دلہن کی طرح سج سور کر بیٹھی ہوئی تھی مگر تبھی دروازے پر دستک ہوئی میں نے فوراں مسکرا کر دروازہ کھولا تو سامنے میرا دیور سامو کھڑا تھا وہ مجھے یوں کھڑا دیکھ کر ہڑ بڑھاتے ہوئے نجرے چورا لیا میں نے بھی اسے نمستک کیا اور واپس اندر آ گئی بہت رات ہو چکی تھی بار بار میری نجرے گھڑی پر جا رہی تھی نہ جانے میرا پتی کہاں رہ گیا ساس نے جب بردستی کھانا بھی کھلا دیا دیور بھی وہی کھانا کھا رہا تھا مجھے میسے سوا کی جیسے وہ مجھے چوری چوری دیکھ رہا ہے میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہیں بوکلا کر نجر ہی بدل دیا اور پھر آدھا کھانا چھوڑ کر گھر سے چلا گیا میرے دماغ میں بہت کھانا رہے تھے میں یوں ہی بیٹی سوچ رہی تھی کہ آخر وچھے کیا تھی دل گھبرانے لگا تو بالکنی میں کھڑی ہو کر رونے لگی آنکھوں میں آنسو بہر رہے تھے ساید میں ان کو پسند رہی آئی تھی وہ مجھ سے نفرت کرتے تھے یا پھر ان کے دل میں کوئی اور تھا میں ابھی یوں ہی گھڑی ہو کر رو رہی تھی تب ہی کمرے میں خوب اندھیرہ فیل گیا ہلکی روشنی بالکنی کے پلپت کی تھی جسے میں نے یوں ہی جلدہ تھوڑا اور پھر کمرے میں چھلی آئی سورج دوسری طرف موہ کیے بیٹھے تھے میں آج رات بات کلیر کرنا چاہتی تھی اس لیے بینا کچھ کہے پتی کے پاس جا کر بیٹھ گئی میرا کندھا پتی کے کندھے کے ساتھ لگ گیا تو وہ فورن مجھ سے اتنا دور ہوئے کی ان کا کندھا دوبارہ میرے کندھے سے نہ لگ سکے میں پتی سے ہر بات کلیر کرنا چاہتی تھی کہ آخر وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں میں نے ایک بار پھر پتی کی طرف دیکھا اور ڈرتے ڈرتے پتی کا ہاتھ تھام لیا میری ہاتھ محسوس کرتی ہی فورن سورج نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اٹھ کھڑے ہوئے دوسری طرف مو موڑ کر کہنے لگے کی جو بھی بات کرنی ہے جلدی کریں میں بہت تھکا ہوں مجھے نیند آ رہی ہے پتی کی باتوں نے میری آنکھوں میں آسو لے آیا تھا میں بولی کہ آپ کیا کسی اور اس کو پسند کرتے ہیں اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ نے مجھ سے سادھی کیوں کی پتی فوراں گلہ کھکا کر بولے کہ میں کسی اور کو پسند نہیں کرتا بس میری ایک مجبوری ہے نہ ہی میں آپ کو اپنا چہرہ دکھا سکتا ہوں اور نہ ہی میرے پاس وقت ہے جو آپ کے پاس بیٹھ کر محبت بری باتیں کروں مجھے بھی گصہ آ رہا تھا آخر یہ کونجی مجبوری تھی کہ میرا پتی مجھ سے دور بھاگے اور میں اس کے پاس آنے کی کوشش کرتی رہوں اس دن کے بعد کئی دن یوں ہی گجر گئے اور ساری رات میں یوں ہی گہری نیند سوتی کہ میری آنکھ پھر صبح ہی جا کر کھلتی سارا دن پتی گھر سے باہر رہتا تھا اور دوسری طرف مجھے نہ جانے کیوں یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے کسی کی نجروں میں ہوں لیکن جب میں ادھر ادھر دیکھتی تو کوئی نجر نہیں آتا تھا ایک بار میں شام کی چائے بنا کر اپنی ساس کے کمرے میں جانے لگی تو ان کی آواز سن کر وہیں رک گئی وہ ساید کسی سے فون پر بات کر رہی تھی بار بار وہ ایک ہی سب دھوڑا رہی تھی پتا نہیں کون تھا لیکن میری ساس ان سے بینتی کر رہی تھی نہ جانے میری ساس کو کون سو بلیک میل کر رہا تھا میں نے جب ان کے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور کمرے میں داخل ہوئی تو وہ فون بند کر کے اپنے آسو پوچھنے لگی میں نے ان کے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ ان کا بھائی ہے ان سے ناراج ہے کئی سال ہو گئی ہے انہیں سیدھے مبات نہیں کر رہا اور نہ ہی کبھی ان سے ملنے آتا وہ ان کی فون پر رو رو کر بنتی کرتی ہے میرا دیل اپنی ساس کی بات سن کر اداس ہوا تھا موسیقی 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 جس نے ابھی تک اپنا چہرہ اپنی پتنی کو نہیں دکھایا میں تو جانتی ہی نہیں تھی کہ وہاں پہنچ کر مجھے ایسا دھکا لگنے والا ہے جب مائکے کے دروازے پر پہنچی تو تبھی ایک کوریر آیا وہ ہمارے گھر کے باہر تھا میں نے اس سے بولا کس کا پیپر آیا ہے اور ٹرٹول کر دیکھنے لگی اس پیپر پر تو میرا ہی نام لکھا تھا جب کھول کر میں نے اندر موجود پیپر پڑھا تو میرے پیرو تلے جمین ہی نکل گئی میں اپنی ممی کے گھر جا کر اپنے کمرے میں چلی گئی سارا دیماغ سوچنے سمجھنے کی چھمتہ سب کچھ ختم ہو چکی تھی میرے ساتھ کونسا کھیل سادی کے نام پر کھیلا جا چکا تھا جو پیپر میرے ہاتھ میں تھے وہ دیکھ کر تو حقیقت مجھ پر کھلی تھی میں چکرا کر رہ گئی پورے دن میں اپنے گھر پر ہی بیٹھی رہی مجھے میرے پتی کی فوٹو دکھائے جو کی ساید اس نے سادی کے موقع پر کھیچی تھی کیونکہ میں نے اب تک اپنے پتی کو نہیں دیکھا تھا میری بہن نے مجھے ایک فوٹو دکھائی جو کھانا کھاتے وقت لی گئی تھی وہ بہت اچھا اور نوجوان لڑکا تھا میں کوئی بھی بات اپنے مائکے میں نہیں بتانا چاہتی تھی میں کچھ دن بعد ہی واپس سسرال چلی گئی مجھے سچائی کو سامنے لانا تھا رات کو پھر سے وہ انسان میرے کمرے میں آیا تھا جو پچھلے ایک مہینے سے میرا پتی بن کر کمرے میں آتا تھا اور صبح ہوتے ہی چلا جاتا تھا یہ ہے کون تھا جو میرے ججبات کے ساتھ کھیل رہا تھا آج میں خود یہ چھاتی تھی کہ وہیں کمرے سے بہاں نکل جائے کیونکہ اب میں جان چکی تھی کہ وہیں میرا پتی نہیں ہے پھر بھی میں نے ست جاننے کے لیے اس سے پوچھا کہ میں مائکے گئی تھی تو آپ نے مجھے کتنا یاد کیا میرے سوال پر وہ ہڑ بڑا کر کہنے لگے جاہیر ہے آپ میری پتنی ہے میں کیسے آپ کو بھول سکتا ہوں میں نے کہا مجھے آپ کو دیکھنا ہے آج میں نے سادھی کی فوٹو میں آپ کو دیکھا تھا وہ میری بہن نے کھیچی تھی اس لیے دل میں آیا کہ ایک مہینہ گجر گیا ہے میں آپ کو کیوں نہ دیکھ لوں میں نہیں مانتی ایسی کسی بھی جادو کو اب آپ خود لائٹ جلائیں گے یا میں جلا دوں وہ کہنے لگے کہ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میرا علاج چل رہا ہے اور آپ اس علاج کو سچ مانتی ہے یا جھوٹ لیکن میں یہ علاج کروائی بینا آپ کے سامنے نہیں آؤں گا اگر آپ مجھے روز یوں ہی تنگ کرے گی تو میں آج کے بعد آپ کے کمرے میں بھی نہیں آؤں گا اور یہ کہہ کر وہ کمرے سے بہاں نکل گئے میں اگلے دن ان سے کچھ نے بولی اور پھر میرے کمرے میں سونے لگی اگلے اس نے سوتے ہی میں سوفے پر جا کر سو جاتی میں سوچ رہی تھی کہ کس رات اس انسان کا سچ سب کے سامنے لاؤں اگلے دن میں نے اپنی نوکرانی کو یہ کہہ کر گھر پہ روک لیا کہ میری طویعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس نے بھی کوئی اعتراج نہیں کیا تھا رات کو میں نے نیند کی دوہ دودھ میں ملا کر نوکرانی کو دودھ پلا دیا اور اس کے بعد اسے اپنے بستر پر سلا کر خود کمرے میں چھپ گئی اور وہاں چھپی جہاں کمرے کی لائٹ کے بٹن لگے ہوئے تھے رات کو کافی دیر بعد وہ انسان کمرے میں آیا اور بیڑ کی دوسرے طرف بیٹھ گیا کہ میں نے فوراں سے لائٹ جلا دی اور میں نے جب اس انسان کو دیکھا تو میرے ہو سوڑ گئے وہ تو میرا دیور تھا تو کیا پچھلے ایک مہا سے میرے کمرے میں وہی آ رہا تھا وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا میں نے کہا کہ تمہیں سرم نہیں آئی یوں کمرے میں آتے ہوئے اس نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے وہ پیپر علماری سے نکال کر اس کے موہو پر ماری اور رونے لگی وہ پیپر ڈیووز کے پیپر تھے جس میں خط بھی موجود تھا جس پر لکھا تھا کہ میں کسی اور سے ساری کرنا چاہتا تھا لیکن میری مانے جبردستی میرا رشتہ تم سے دیکھ کر دیا اور میرے لاکھ منہ کرنے پر بھی بعد میں تم سے بھی بھا کروا دیا لیکن میں سادھی کی ہی رات بھاگ گیا تھا اور اب تمہیں ڈیووز پیپر بھیج رہا ہوں تاکہ تم جس سے چاہو سادھی کر لو اس وقت میں چکرا کر رہے گئی تھی کہ جب میرا پتی سادھی کی پہلی ہی رات بھاگ گیا تھا تو کون میرے کمرے میں آتا ہے اور میرا دیور مجھے دھوکہ دے رہا تھا میں نے اس کا کولر پکڑ کر اسے جھکچور کے رکھ دیا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا وہ کہنے لگا میں نے آج تک آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا کہ آپ کو یا مجھے سرمندگی اٹھانی پڑی میں نے جو کچھ کیا اپنی ماں کے کہنے پر کیا کیونکہ سورج بھائی سادھی کی رات ہی بھاگ گئے تھے میری ماں ڈر گئی تھی کہ اگر یہ بات پھیل گئی تو کیا ہوگا اس لئے مجھے کمرے میں جانے کا کہتی تاکہ آپ کو اس بات کا سک نہ ہو جائے اور بات بند مٹھی میں ہی رہ جائے لیکن میں نے آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا میں نے کہا میں یہاں صرف یہ ستھ جانے کے لئے آئی تھی تمہارا بھائی مجھے ڈیوز دے چکا ہے اس لئے میرا اس گھر میں کوئی رشتہ نہیں ہے میں اگلی صبح اپنے ماں کے چلی گئی اور ساری بات اپنے گھر والوں کو بتا دیں مگر کچھ مہا بعد میری ساس ہمارے گھر آ گئی انہوں نے میرے گھر والوں سے معافی مانگی اور میرا رشتہ سامو کے لئے مانگنے لگی کہنے لگی اب اگر اپنی بیٹی کی سادھی کی تو آپ کو اچھا رشتہ نہیں ملے گا گلتی میرے بیٹے کی ہے یا میری اور سجا آپ کی بیٹی کو کیوں کاٹنی پڑے میں نے سورج کو بہت وینتی کی کہ وہ واپس آ جائے لیکن وہ نہیں آیا میرے ممی پاپا نے میرا ویبھا سامو سے کروا دیا سچ ہی کہتے ہیں کہ ایک عورت ہی عورت کا گھر برباد بھی کر سکتی ہے اور آباد بھی اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو چائنل کو سسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک شیئر جرور کیجئے دھنے واد